کیونکہ سروں کے پاکات نہیں ہوتا ہزاروں چاندرے ہونے کے پاکات جنگے سے رہتے ہیں مجھے فوراً تمہاری مدد کی ضرورت ہے ہمیں تھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا اس بارے میں ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل خمار کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ لائبہ کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طرح وہ حریم کو یقین دلا سکے کہ فائز بھائی آج بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن فائز نے جو کچھ حریم کے ساتھ کیا ہے اب حریم فائز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی حریم لائبہ سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم فائز کے بارے میں کوئی بات نہ کریں اس شخص نے میرے دل کو توڑ کر رکھ دیا ہے ادھر کے اکشاں بیگم جس کو اب اور کہیں رہنے کے لیے چھت نہیں ملتی تو شرمندگی کی حالت میں حریم کی گھری آ جاتی ہے حریم کا والد جو پہلے ہی لائبہ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا اب وہ جب کہہ کشاں بیگم کو بھی اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو اسے حریم پر اور بھی غصہ آتا ہے اور حریم سے کہتا ہے کہ انہوں نے تم پر الزامات لگا کر سب کس سامنے بیزت کر کے گھر سے نکالا اور آج تم پھر سے انہیں اپنے گھر میں جگہ دے رہی ہو جس پر حریم بھی کہہ کشاں بیگم کو شرمندہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ یہی تو ان کی اور میری تربیت میں فرق ہے یہ رشتوں کو برباد کرنا جانتی ہیں اور میں ہمیشہ رشتوں کو جوڑنا سیکھا ہے کہ اکشاں بیگم مجبوری کی حالات میں سب کو برداشت کرتی ہے لائبہ اپنی ماں سے بار بار کہتی ہے کہ کاش آپ نے حریم کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ حریم سے اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگ لیں اس سے شاید ہماری کچھ تکلیفیں کام ہو جائے لیکن کہ اکشاں بیگم اپنے غرور کی وجہ سے ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے لیکن اب حریم بھی محبت کے ذریعے کہ اکشاں بیگم کو یہ احساس دلائے گی کہ جیسا وہ حریم کے بارے میں سوچتی تھی وہ سب غلط تھا جبکہ دوسری طرف ہم نہ جس نے رائیان کو اس قدر اپنے قابو میں کر رکھا ہے کہ رائیان کو اگر کسی کی باتوں پر یقین ہوتا ہے تو وہ صرف ہم نہ ہے ہم نہ بھی رائیان کی اس بیوکوفی کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے اور رائیان کا سب کچھ جو بھی دولت ہوتی ہے اسے اپنے نام کروا لیتی ہے دوسری طرف لائیبہ بھی حریم سے کہتی ہے کہ میں گھر میں رہ کر کافی اکیلا پر محسوس کرنے لگی ہوں اس لیے میں جوب کرنا چاہتی ہوں حریم لائیبہ کے لیے مدسر صاحب سے بات کرتی ہے تو مدسر صاحب لائیبہ کو جوب پر رکھنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف ناصر کافی پریشان رہنے لگتا ہے تو حسنہ اس سے اداسے کی وجہ پوچھتی ہے ناصر جانتا ہے کہ اس کی پریشانی جب حریم اس سے ماف کر دے گی تو ختم ہو جائے گی اور جو کچھ میں نے حریم کے ساتھ کیا ہے اب حریم ماف کرنا تو دور میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی کیونکہ میں نے حریم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں ہیں ناصر کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ ایسا کیا کرے کہ جس سے اسے اس عذاب سے چھٹکارہ مل جائے ناصر حریم سے بھی مافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے اس عذاب سے نجات ملے لیکن حریم بھی ناصر کو ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی